جیت کا تاج جنگ سے پہلے باشا نے مجھ سے ایک پیپر پر سائن کرائے تھے اس دیل کے مطابق جنگ ہارنے والا یا اس کا بیٹا دس سال کے لئے باشا کا غلام بن کر رہے گا اور اب میرا کوئی بیٹا تو ہے نہیں اس لئے میں باشا کو غلام بن کر رہوں گا نہیں ڈیٹ آپ نہیں جائیں گے بلکہ میں آپ کی جگہ جاؤں گی اب یہ نہیں کہیے گا کہ میں ایک لڑکی ہوں اس لئے میں نہیں جا سکتی میں لڑکا بن کر جاؤں گی لیکن پھر بھی میں تم کو جانے نہیں دے سکتا لیسا میں کچھ نہیں جانتی بس میں جاؤں گی اور اب میں آپ کی کوئی بات نہیں سنوں گی ٹھیک ہے لیسا تم جانا چاہتی ہو تو جاؤ لیکن ایک بات کا خیال رکھنا باشا کے محل تک جانے کے لئے خطرناک جنگل سے گزرنا ہے اور اگلے روز باشا لیسا کو پوری ہدایت کے ساتھ سفر کی تیاری کرواتا ہے چزادی لیسا سپائیوں سے اپنے لئے ایک نیا گھوڑا منگواتی ہیں چزادی لینا کہتی ہیں لیسا تم کو ڈیٹ کا وفادار گھوڑا لے کر جانا چاہیے لیسا کہتی ہیں وہی وفادار گھوڑا جس کو ڈیٹ جنگ پر لے کر گئے تھے اور وہ جنگ ہار بھی گئے چزادی لیسا سفر کرتے کرتے جنگل پہنچ چکی ہوتی ہیں ابھی جنگل میں داکل ہوتی ہیں کہ خوخ خوان ریس سامنے آتا دکھائی دیتا ہے جو چزادی لیسا کو بہت خوف ددہ کر دیتا ہے اور چزادی کا گھوڑا آگے بڑھنے سے انکار کر دیتا ہے اور مجبوراں چزادی لیسا کو اپنی جان بچانے کے لئے گھوڑے کو واپس بلٹانا پڑتا ہے اور محل پہنچتے ہی چزادی لیسا بادشا کو اپنے خوف اور ڈر سے آگاہ کرتی ہیں اور اب بادشاہ کی چھوٹی بیٹی لینا بادشاہ سے جانے کی اجازت مانگتی ہیں بادشاہ کو لگتا ہے چزادی لینا بھی چزادی لیسا کی طرح ڈر کے واپس آ جائیں گی اور اسے جانے کی اجازت دے دیتا ہے چزادی لینا اپنے لئے کسی نئے گھوڑے کا انتظام نہیں کرتی ہیں بلکہ بادشاہ کا وفادار گھوڑا جو ہمیشہ جنگ کے لئے استعمال کیا جاتا تھا اس کا انتخاب کرتی ہیں اور سفر پر روانہ ہوتی ہیں اور تھوڑی دے میں جنگل میں موجود ہوتی ہیں پھل کے خریب پہنچتے ہی چزادی لینا کو بھی ریج کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن ان کا گھوڑا ثابت خدمی سے کھڑا رہتا ہے اور ریج کو ڈوش دیتا ہوا بریج کو کراس کر لیتا ہے سوری میری دوست امید ہے کہ تم کو چوٹ نہیں لگی ہوگی یہ کہتے ہوئے چزادی آگے بڑھتی ہیں گھوڑا کہتے ہیں چزادی ابھی تو شروعات ہیں ابھی آپ کو بہت سے خطروں سے گزرنا ہے اور ممکن ہے آگے ہمیں شیروں کے جھنگ کا مقابلہ کرنا ہے اس لئے آپ اپنے ہاتھ میں جلتی ہوئی مشل اٹھا لیں کیونکہ شیر آگ سے ڈرتے ہیں اور گھوڑے کی ہدایت پر چزادی لینا جلتی ہوئی مشل دونوں ہاتھوں میں اٹھا لیتی ہیں اور جلدی شیروں کے جھنگ کا سامنا ہوتا ہے لیکن چزادی لینا بہادری سے شیروں کا مقابلہ کرتی ہیں اور شیروں کو بھگانے میں کامیاب ہوتی ہیں اور آگے سفر پر روانہ ہو جاتی ہیں گھوڑا بتاتا ہے چزادی اب ہم ڈرائگن کے علاقے میں ہیں جس کے اپنے بارہ سر ہیں اور ان بارہ سروں میں بارہ موہ ہیں ڈرائگن ان میں سے آنکھ نکالتا ہے اگر آپ اس کو اس کے اپنے ہی سروں میں الجھا دیں تو وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا پانی میں سے ڈرائگن جیسے ہی باہر نکلتا ہے چزادی اس سے مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہوتی ہے چزادی لینا ایک رسی درخ سے رٹکاتی ہے اور ڈرائگن کی گردنوں کو اس کے اپنے ہی آپ میں الجھا دیتی ہے جس کی وجہ سے ڈرائگن کے بارہ موہ میں سے نکلتی ہوئی آنکھ اس کو اپنی ہی آنکھ میں پریشان کر دیتی ہے اور اب چزادی اتمنان سے گھوڑے پر سوار ہوتی ہے اور آگے بڑھتی ہے ندی کے قریب پہنچتے ہی ندی اور جنگل کی ملکہ شہزادی ملنے آتی ہے کشام دی شہزادی ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ آپ یہاں آئیں اور آپ نے اپنی دفع میں جو کچھ بھی کیا لیکن ہمارے جنگل کے معصوم جانوروں درختوں پھول پودوں کو نقصان نہیں پہنچایا پری ملکہ شہزادی کو جادوی بیچ دیتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ یہ بیچ جس پودے میں ڈالو گی وہ کبھی مرجھائیں گے نہیں سفر کرتے کرتے شہزادی دیناب ایک گھر کے آگے پہنچتے ہیں شہزادی گھوڑے سے پوچھتی ہیں کیا ہم اس گھر میں آرام کر سکتے ہیں میں بہت تھک گئی ہوں یہ گھر ایک جادو گھرنی کا ہے شہزادی صاحبہ اس کا ایک بیٹا بھی ہے جس کا نام ہے جینئس اور اگر جادو گھرنی کو پتا چلا کہ تم ایک لڑکی ہو وہ تم کو اپنا غلام بنا لے گی شہزادی پہلے سے ہی لڑکے کی ہلیے میں ہوتی ہے اور حمد کر کے جادو گھرنی کے گھر کا دروازہ کٹ کٹ آتی ہے جی کون ہے آپ جی میں مسافر ہوں کیا میں آپ کے ہاں ایک رات کو آرام کر سکتا ہوں چڑیل اس کو گھر میں بلا لیتی ہے اور گرم گرم کھانا بھی کھانے کو دیتی ہے چڑیل اپنے بیٹے جینئس سے کہتی ہے پتہ نہیں کیوں مجھے یہ مسافر لڑکی لگ رہی ہے ماں آپ کو بھی کیا ہو گیا ہے اچھا خاصہ دکھنے میں لڑکا ہے آپ کو یہ لڑکی لگ رہی ہے میں یہ پھول اس مسافر کے سرہانے رکھ دیتی ہوں اگر وہ لڑکی ہوا تو یہ پھول مرجھا جائیں گے شہزادی لینا جادو گھرنی اور اس کے بیٹے کی باتیں سن چکی ہوتی ہے اور وہ سوتی بن جاتی ہے اور جادو گھرنی کے کمرے سے جاتے ہی پری ملکہ کے دیئے ہوئے جادوی بیچ اس پودے میں ڈال دیتی ہے اور صبح جب جادو گھرنی اندر کمرے میں جاتی ہے تو پھول ترو تازہ ہوتے ہیں ماں میں آپ سے نے کہا تھا کہ یہ ایک لڑکا ہے آپ کو بلا وجہ فکر مند تھی اور شہزادی لینا کو سوتا ہوا سمجھ کر دونوں ماں بیٹے اپنی باتیں شروع کر دیتے ہیں چھڑیل کہتی ہے جینئس تم آخر کب تک شہزادی ایلن کو اپنی خید میں رکھو گے سات جزیروں کے پار وہ تم سے شادی کے لیے راضی نہیں تو زبدستی اس سے شادی کر لو نہیں ماں میں نے ایلن کو اس لیے سات جزیروں کے پار نہیں رکھا میں چاہتا ہوں کہ وہ دل سے مجھے خبول کرے ابھی دونوں باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ پودے میں سے تیز روشنی کلتی ہے اور شہزادی لینا وہاں سے بھاگ جاتی ہے میں نے کہا تھا نا جینئر وہ کوئی لڑکی ہے یقیناً اس نے ہماری باتیں سن لی ہیں اس لیے وہ وہاں سے چلی گئی ہے ہاں ٹھیک ہے ماں لیکن اگر آپ نے اس مسافر کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو آپ کو پتا ہے نا جنگل اور ندی کی پری ملکہ آپ کو جلا کے خاک کر دیں گی اور آخر کار شہزادی لینا بادشاہ کے محل پہنچ جاتی ہیں اور اپنا تعرف کراتی ہیں حضور میں فرڈینل کے بادشاہ کا بیٹا ہوں اور اب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ٹھیک ہے ابھی تم آرام کرو کل سے تم کام پر لگ جانا شہزادی ایک غلام سپاہی سے پوچھتی ہیں بادشاہ تو اتنا موٹا ہے اور ہر وقت بیٹھا رہتا ہے تو آخری جنگ کیسے جیت جاتا ہے جو اتنے سارے شہزادوں کو غلام بنایا ہے غلام سپاہی کہتا ہے دراصل بادشاہ اپنے سب سے بہترین کمانڈوس کو جنگ کے لئے بھیشتا ہے ورنہ یہ کہاں جنگ لڑ سکتے ہیں بادشاہ ایک روز شہزادی ایلن کی تصریح کے سامنے رکھے رو رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے شہزادی ایلن کہاں چلی گئی ہو تم میں اس سے شادی کرنا چاہتا تھا نجانے یہ کہاں غائب ہو گئی ہے لینا فوراں آگے بڑھتے ہیں حضور مجھے پتا ہے شہزادی ایلن کہاں ہے اور میں ان کو لا سکتا ہوں بادشاہ خوش ہو کا فوراں لینا کو اجازت دیتا ہے شہزادی ایلن کو لانے کی اگر تم شہزادی کو لے کر آ گئے تو میں تمہاری سزا بھی ماف کر دوں گا اور تم اپنے محل واپس چلے جانا سات جزیروں کو پار کرنے کے لئے لینا بہترین قسم کے پانی کے جہاز کا انتظام کراتی ہے اور اپنے گھوڑے کے ساتھ سات جزیرے پار کر لیتی ہے معلوم کرنے پر پتا چلتا ہے کہ شہزادی ایلن ایک خلے میں قید ہیں شہزادی لینا وہاں پہنچتی ہیں اور کہتی ہیں جی میں ایک تاجر ہوں اور مجھے جینئس نے بھیجا ہے کہ میں شہزادی ایلن کو بہترین قسم کی کریمز کاسمیٹک دکھاؤں اور خیمتی جواہرات بھی ہیں میرے پاس کچھ جواہرات سیمپل کے طور پر پہرے داروں کو دکھاتی ہیں اور تھوڑی دے میں لینا شہزادی ایلن کے سامنے ہوتی ہیں شہزادی صاحبہ میں آپ کے لئے بہترین قسم کے جواہرات لائیا ہوں اور اس کو اشارے سے بتاتی ہے کہ وہ اس کو چھڑانے کے لئے آئی ہے لینا شہزادی ایلن کو باہر لے کر آتی ہے اور پہرے داروں سے کہتی ہے شہزادی میرے جہاز پر جا کر جواہرات دیکھنا چاہتی ہیں پہرے دار آپ اس میں بات کرتے ہیں اور پھر اجازت دے دیتے ہیں اور پانی کے جہاز پر بیٹھتے ہی جہاز تیدی سے روانہ ہو جاتا ہے جادو گرنی اور جینئس کو جب شہزادی ایلن کے بارے میں پتا چلتا ہے تو وہ دونوں فوراں لینا کے پیچھے جاتے ہیں لیکن پڑی ملکہ جادو گرنی کو ختم کر دیتی ہیں اور جینئس کو جنگلی جانور ہلاک کر دیتے ہیں اور بادشاہ شہزادی ایلن کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے شکر ہے تم آگئی شہزادی اب ہماری دھوم دھام سے شادی ہوگی شہزادی ایلن کہتی ہے میں تو تم سے شادی نہیں کرنے والی اور ویسے بھی میری جان تمہارے اس غلام نے بچائی ہے بادشاہ کو غصہ آتا ہے تمہاری اتنی حمد کہ مجھ کو انکار کرو لیکن شہزادی لینا فوراں شہزادی ایلن کا ریسکیو کرتی ہے قبدار بادشاہ اگر تم نے شہزادی ایلن کی مرضی کے خلاف ایک خدم بھی اٹھایا تم جیسے کاہل اور فضول لوگوں کو میں ٹھیک کرنا جانتی ہوں تم اس خابل ہی نہیں تھے کہ میرے ڈیٹ تم سے لڑتے اب میں تم کو بتاؤں گی کہ جیت کیا ہوتی ہے شہزادی لینا بادشاہ کے ہاتھ پاؤں بان دیتی ہے اور سارے غلاموں کو ازاد کر دیتی ہے شہزادی ایلن کو ان کی اپنی ریاست میں پہنچایا جاتا ہے اور اس طرح شہزادی لینا جیت کا تاج پہن کر اپنی مملکت میں واپس لوٹتی ہیں یہ کہانی ہمیں مختلف پہلوں پر حیران کر رہی ہے سب سے پہلے تو ہمیں بتایا گیا کہ ہم کو اپنے پرانے اور وفتار ملازموں پر بھروسہ کرنا ہے جیتا کہ شہزادی لینا نے اپنے وفتار گھوڑے پر کیا اور ایک لڑکی کو دنیا کی مشکلوں کا سامنا کرنے کے لئے شناک بدلنی پڑی لیکن آخر میں اس نے ثابت کیا کہ چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا صرف باہمت اور بے خوف ہونا ضروری ہے اور پھر دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت ہم کو جیت کا تاج پہننے سے روک نہیں سکتی روک نہیں سکتی